دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں رجساسن فلم کے جبرجست ایکٹر وشنو وشال کے بارے میں اگر آپ رجساسن فلم دیکھ کر آئے ہیں تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ہمارے اس چینل کو سسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ ہماری ساری ویڈیو دیکھ سکیں فری میں چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اس کہانی کے سروعات ہوتی ہے 17 جولائی 1984 کو تامیل لادو کے ویڈور میں جنم ہوا فیمس ایکٹر وشنو وشال کا حالانکہ ان کا اصلی نام وشال کوداولا ہے وشنو نے اپنے سکول کی پڑھائی کیمپین انگلو انڈین ہائر سیکنڈری سکول سے کی تھی وشنو کو بچپن سے ہی کرکٹ کھلنا بہت پسند ہوا کرتا تھا اور اسی سوق کو برکرا رکھتے ہوئے وشنو نے اپنے کولیج کی پڑھائی سرم یونیورسٹی آف چنے سے کیا اور ایم بی اے کی ڈگری بھی حاصل کر لیا اور وہیں بات کرے وشنو نے اپنے کرکٹ کی رچی کو کم ہونے نہیں دیا ٹی این سی اے لینگ گیم کھیلتے ہوئے وہ ایک بہترین کرکٹر بننے میں سفل ہوئے لیکن بھگوان کچھ اور ہی چاہتے تھے وشنو سے کیونکہ وشنو کے ایک پیر کی چوٹ نے ان کے پورے کرکٹ کیریے کو ہی ختم کر دیا لیکن وشنو نے ہار نہیں مانی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر بھگوان ایک راستہ بند کرتا ہے تو دوسرا راستہ عوض سے کھولے گا وشنو کو پیر کی چوٹ کی وجہ سے ڈکٹر کی طرف سے بیڈریش ملا ہوا تھا اور وشنو کو موویز دیکھنا بھی بہت پسند ہوا کرتا تھا تو بیڈریش کے دوران وشنو نے کئی بہترین فلمیں دیکھی اور فلموں سے پروہاویت ہو کر وشنو نے فیصلہ لیا کہ اب وہ بہترین ابینیتہ بنیں گے ویسے بھی وشنو کے پتا کی چاچا کئی چھوٹے فلموں میں ابینیتہ رہ چکے ہیں اور انہی نے وشنو کے ٹیلنٹ کو پہچانا اور فلم کرنی کے سلا دی کچھ سمیں بعد وشنو کو ایک بڑی فلم کرنے کا موقع ملا اس فلم کا نام وینی کلا کبڑڈی کزو یہ فلم تمیل بھاسا میں تھی اس فلم کے لیے وشنو نے کئی گھنٹے محنت کری تاکہ وہ بھی ایک کبڑڈی کھلاڑی کے طرح دیکھ سکے اور اسی محنت کی وجہ سے یہ فلم باکس آفیس پر سپر ہٹ ثابت ہوئی اور اس فلم کے لیے وشنو کو ویجے اوارڈ فور بیسٹ ڈیبیو ایکٹر کے لیے نوازا گیا اس فلم کے سفلتا کے بعد وشنو نے کئی سپر ہٹ فلم دیئے جیسے اور بھی کئی سارے لیکن لوگوں کو وشنو کی سب سے بچھی فلم رسسن فلم لگی یہاں تک کہ یہ فلم مجھے بھی بہت اچھی لگی یہ فلم 2018 میں آئی اور اس فلم کو اب تک کی سب سے بہترے فلموں میں سے ایک مانا گیا ہے کیونکہ اس فلم کو یوٹیوب پر بہت پوزیٹی ریویو ملا ہے اگر آپ نے یہ فلم نہیں دیکھا تو اس فلم کو آپ جرور دیکھنا یہ فلم یوٹیوب پر فری ہے ہاں اگر آپ نے یہ فلم پہلے سے ہی دیکھا ہوا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ یہ فلم آپ کو کیسا لگا اور آپ اس طرح کی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو سسکرائب کر سکتے ہیں آپ کا بہت ملے سمجھ دینے کے لیے دھنیوار موسیقی